اور اس کے بعد پنجاب سے ہوتے ہوئے کراچی اور کراچی سے ہوتے ہوئے آپ اس طرح انٹرنیشنل ہی کام شروع کر دیا ہے کرنا اب تو بڑھتا چلا جا رہا ہے ما شاءاللہ اگر ہم تھوار سب پیچھے جاتے ہیں 30-35 سال پہلے when you started modeling when you started acting تو اچھا بھلا تو تھا وہ کام تو پھر کیوں اس کو چھوڑ دیا موڈل بھی بہترین تھی ہیں ما شاءاللہ ایکٹنگ آپ نے روزی کی اس میں بھی بہت بڑیا کام کیا اور لوگوں نے سراءہ روزی یاد ہے آپ بالکل میں بھی یہی ذکر کر رہا تھا میں آنے سے پہلے یہی ذکر ہو رہا تھا روزی اور ان کے دمبل بڑھتے وہ ابھی تک یاد ہے سب آئی آئی وہ بہت 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 دمبل ہونزہ تھوڑا کہ پرگے ہیں فیلنگ ہو جاتی ہے نا تو پہلے وہ دمبل چلے جاتے ہیں کہ summary کیوں نہیں کیا mordelink تو ایک hobby تھی اس زمانے میں تو بہت کم لڑکیاں تھیں اور لڑکے بھی بہت کم تھے جو کس فیلڈ میں آتے تھے جیسے آپ نے کہا 35 years ago بہت different محول تھا زیاو الحق کا زمانہ تھا تین چار صرف magazines تھے ایک ہمارا وہ پی ٹی وی تا سر کوئی اور چینل نہیں تھا تو بہت کم designers تھے بہت کم ہوتا تھا تو ہم hobby کتنا کرتے تھے کیونکہ میں اس وقت جب واپس آئی تھی پڑھ کے تو میں بہت ساری چیزیں کر رہی تھی میں ایک آرٹس تھی تو میں ایکزیویشنز بھی کرتی تھی کنگ میکر ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کا شمال ہوتا ہے موڈل میکر میں ایکٹر میکر میں ڈیزائنر میکر میں شوز جو آپ کی نظر ہو گیا جس کو آپ بھاگ گئیں یا جو آپ کو بھاگیا وہ تر گیا یہ ہماری شو بیس کی انڈسٹری میں کہا جاتا ہے ایسا ہی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے اکثر سوال کرتے ہیں کہ اوارڈ کے لیے جو ہے وہ ٹیلنٹ کی دورت ہوتی ہے یا خوش آمد کی یہ بہت کرتے ہیں سوال اوارڈ کے لیے ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا فریحال تاب سائبہ کی آپ نے کتنے لاکھ سائل اوارڈ جیتے ہیں بتائیں سرا مجھے یاد نہیں ہے سب سے زیادہ تو آپ کے پاس اے واہ 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 ان کے پاس بھی زیادہ یا آپ کے بھی یہ نہیں ہے ایک مصببہ آئے ہیں واقعی مجھے یاد ہے جیتے ہیں نہیں بلاتے ہیں گھر پہرنچ کر لیتے ہیں میں 2018 میں آئے تھے اور یہ ہمیشہ تھا نومان اجازت ہے نومان اجازت ہے اور آپ کا ٹیلنٹ ہے تو آپ جیتے ہیں تو آپ وہاں تک پہنچیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کنگ میکر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کنگ میکر is bigger than the king لیکن اگر کنگ میں سے لائیت نہ ہو کیا بات ہے آپ کیا بات ہے آپ کیا بات ہے آپ کیا بات ہے آپ کیا بات ہے یہی بات ہے کہ جب تک آپ کے اندر وہ پیشن نہ ہو محنت نہ آپ کریں تو آپ نہیں پہنچ سکتے ایوارڈ کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے کسی سینئر یا بڑے سے ملے پھر اس کی ویلیو دوبالہ ہوتی ہے تو ایک جو سب سے بڑا نقصان ہے ایوارڈ نہ لینے کا اور میرا انکار کرنے کا وہ یہ ہے کہ کل کا کوئی نیا لڑکا یا دڑکی مجھے ایوارڈ پکڑائے تو مجھے منظور نہیں جن سے میں نے کام سیکھا وہ مجھے ایوارڈ دیں گے تو ہی مجھے اس ایوارڈ کی ویلیو کا احساس ہوگا یہ سارے پروسیس سے گزری ہیں آپ موڈلنگ کے بھی پروسیس سے گزری ہیں پیکٹنگ کے بھی پروسیس سے گزری ہیں تو دیفنیلی وہ آنکھ بھی رکھتی ہیں تو یہ گلے شکوے بھی ہوتے ہوں گے کہ میڈم ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہوتے کیونکہ ہماری رپورٹ کے مطابق تو فریہ جی بہت ساری شکایتیں بھی ہیں مزاج ہوں میں ٹائم کی پابندہ ہوں میں لوگوں کو نکال بھی دیتی ہوں شو سے میں کہتی ہوں مجھے نہیں پرواہ ہوتی گصہ بہت آپ کا تیہتی ہے اتنا مشکل کام ہے یہاں پہ لوگ wrong side of the road پہ گاڑی چلاتے ہیں رولز فالو نہیں پیچھے سے آپ کی گاڑی کو مار دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اندھائے دکھتا نہیں کیا آپ کا قصور ہے وہ کہتے ہیں آپ کا قصور ہے تو ای تنگ کہ آپ کو اگر انڈیسٹری کو پروفیشنلائز کرنا ہے تو آپ کو پروفیشنلی چلنا پڑتا ہے اچھا میں ایک بات sorry to cut you میں پوچھنا چاہا رہا ہوں یہ ایوارٹ شو میں اتنی ساری لائٹے لگا دیتے ہیں ایسا لگتا ہے آٹسٹوں کا عورس ہو رہا ہے اتنی ساری لائٹے کیوں ہوتی ہیں لائٹے بہت زیادہ ابھی ہم بند کرتے ہیں تو پھر آپ کی شکل نظر نہیں آئے گی سامیہ جی پوچھ رہی تھی سامیہ جی پوچھ رہی تھی کہ تم پوچھو زائچہ نکال کے پوچھا جب سٹارز ہوتے ہیں تو ان کو لائٹے لگتا ہوتی ہے رمان صاحب میرا بھی question ہے کیونکہ میں زائچہ بھی دیکھ رہی تھی فریہ جی کہ اتنا کچھ کرنے کا شوق اور خدا نے موقع بھی دیا کاش رہ گیا چکر ہے کہ بہت سارے کاش اگر کاش ختم ہو جائیں تو انسان کی زندگی ہتم ہو جاتی ہے بابا سرکار کتنے سال ہو گئے لقص کرتے ہوئے ماشاءاللہ میرا اور لقص کا رشتہ 31 years کا ہے جس جب سے میں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کی کیاٹ بار درمیان میں ایک عالی دفعہ یہ شفٹ ہوا ہے یہ پسلے دو تین چار سال پہلے کسی کو اور اس کی کوئی خاص وجہ تھی نہیں I think you know or they wanted to do a new experiment I think so change is بہت ضروری ہوتا ہے زندگی میں I think اس سال بھی ہم نے جو شو کیا تھا وہ ہائیبریٹ شو تھا کیونکہ ہم سارے نومنیز کو ایک ساتھ نہیں لا سکتے تھے کوویٹ کی وجہ سے وہ میرا بارہ گھنٹے کا شوٹ تھا پورا جو اس سال جو لگت ہوا ہے بیس سال سے اس کے تو بڑا اور پچھلے سال تو پورا ہی ورچول ہوا ہے تو ہم چاہتے یہ تھے کہ چیز جو ہے شو مست گو آن وہ کہتے ہیں تو یہ چینج جو ہے ٹائمز کے ساتھ بہت ضروری ہے I'm sure کہ آپ کے اپنے کریئر میں کتنا چینج آیا ہوگا کب سے جب سے آپ نے سارٹ جیسے میں کہتی صبح سے لے کے شام تر بیٹھنا پڑتا اب نہیں بیٹھنا پڑتا اب نہیں بیٹھنا پڑتا ابھی میں نے ایک ویب سیریز کی میں نے پانچ دن میں پوری سیریز فتم کر دی اورے ماشاءاللہ اور اب تو کام تھوڑا تھا بڑا مشکل کام اگر ایسے کے بعد اداکاری کی کوئی ڈککت وغیرہ تو نہیں میں نے دو کیمیوز کیا تھے دو فلموں میں جاویش شایخ صاحب کی فلم میں کام کیا تھا پھر میں نے پرے ہٹ لف آسیم کی فلم میں نے پلے ایڈ روال میں چاہتی تھی کہ اب جو میں کچھ کروں ٹیٹ بیٹس کرتی رہی ہیں گاہے و گاہے لیکن نہیں وہ بھی ابھی پچھلے چار تین چار سال سے دوبارہ آنا چاہیں گی میں کہہ دیں ابھی ایک اور پلے کر رہی ہوں میں آسما نبیل کا آخری پلے ہے وہ میں ابھی کر رہی ہوں حدیقہ جی کے ساتھ اور امیرانہ ہے اس میں اچھا ایک ایک انگلیش سوال پرنسٹپل اوہ اوہ بھوئی چونکسم کی سوال بھی کرے گا بلکل پردکشن ہاؤس بھی سارا کچھ اب ویب پر اتنا کام ہو رہا ہے ویب کے لیے کیوں نہیں کچھ بناتی آپ اچھ ایڈیاز ایڈیاز ایڈنک اسی لیے میں یہ کر رہے ہوں ہمارے ڈاکیا صاحب ہیں ریا جی وہ کسی نہ کسی کا پیغام آکے ہمارے پروگرام میں سناتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کے وسیلے سے وہ وہاں پہنچ جائے جہاں تک پہنچ گا اگر آپ کی جدہ تو تو میں بھلا لو کیونکہ میرے لیے کوئی خطہ آپ کے لیے کوئی خطہ بھلائیں آپ کے لیے کوئی نہیں بھلا رہا ہے اوکڑا ہے آجا 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 جب شو ہو رہا ہوتا ہے تو کتنا سٹاف انڈر ہوتا ہے جی اس وقت اپروکسیمیٹلی ای ٹھنک آپ کے ڈیزائنرز ہوتے ہیں آپ کے پرفارمز ہوتے ہیں کوئی پچاس ساٹھ ڈانسرز ہوتے ہیں آپ کے میک اپ کی ٹیم کوئی میرے خاند میں چالیس پچاس تو آجا پانچ سا بندہ تو کہی نہیں گیا اس کے مطلب پر اگر اس لیول کا سارا دیکھا جائے اور آپ بینگ کیپٹن آف دا تھیب تو پھر میرے کیپٹن کے لیے تو میک اپ بھی فری ہے کپڑے بھی فری نہیں سارا کشی فری نہیں بلکو آپ پہ ہی کہہ رہے ہیں تو یہ اتنے سارے پاکس آپ کو مل جاتے ہیں اور سارا سال یعنی کہ کوئی خرچے نہیں ہو رہا جس سے چاہوں جا کے میک اپ کروالوں پیٹرول کے پیسے تو دینے پڑتے ہیں نا مہنگا باؤت ہوا ہے پیٹرول بجلی کا بھی بھننا پڑتا ہے جینریٹر کا ڈیزل بھی ڈالنا پڑتا ہے آپ ایک شو کر کے اتنا لپیٹ لے پی ہو کہ آپ کاش ایسے ہوتا ہے اگر ایسے ہوتا تو پھر آپ کے بچت کیسے ہوتی اور آپ آگے کیسے بڑھیں گے اگر آپ میں تو بیٹھی نہیں سکتی ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے تو ایک ختم ہوا تو دوسرا شروع ابھی پیسہ آورٹ بھی کیا ملکل وہ ایک شو ختم کیا پھر اس کے بعد دوسرا کیا آپ کا کوئی یادگار غصہ کیونکہ غصہ آپ کا پڑا مشہور ہے فیلڈ میں ایسا غصہ جو آپ کو بھی یاد ہو اور اسے بھی یاد ہو جس کے اوپر آپ نے کیا ہو ایسے تو بہت ہے میں گئی نام لی دیا تو بہت نام نالے کوئی یادگار غصہ ہو جس میں کوئی سانیا ہو گیا کوئی واقعہ ہو گیا جو یادگار بلیہ ہو آپ نے اٹھا گے دیوار سے پٹک دیا ہو لیکن یہ مار کی چاہی نہیں ہوتی I don't think یہ ایسا ہوتا ہے مگر میں ساتھ ہے بہت چیزیں ہو چکی ہیں بلکہ 2008 میں جو ہم نے کیا تھا یہ اوارڈ شو اس میں لڑائی ہیں بہت لڑائیاں ہوئی تھی اور وہ سٹیج پہ ہی ہو رہی تھی علی عظمت اور شان کی لڑائی ہو رہی تھی آپ کو یاد ہے تو وہ وہاں پہ اور پھر ایمان علی بھی لڑ پڑی تھی شان سے اور وہ سب شویب منصور کی براہ سے تھا تو وہ سپورٹ کہہ رہے تھے اس کو اور پھر پیچھے آگ لگ گئی اور وہ پیچھے آگ لگ گئی اور میں پورا پاکستان کا جو کہتے ہیں وہ ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو سٹیج مجھے as a director I have to go on stage سب کو کہنا ہے کہ everything is okay everything is calm اور ٹیلنٹ لگی ہوئی ہے بری ذمہ داری والی بات ہے بہت زیادہ اچھا ایک ایک اور جو رجحان دیکھا گیا یا جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں جو پیچھے دنوں UK میں کچھ ایوارڈ ہوا کرتے تھے ہوا کرتا تھا اور اس کے حوالے سے بڑی غلط غلط خبریں اور رپورٹیں آئیں کہ وہ جی بلیک منی کو بائٹ کرنے کے لیے اور جو آرٹسٹ آئے انہی میں بانڈ دیا جو نہیں ہے نہیں جیوری نہیں جیوری نہیں جیوری نہیں جیوری نہیں جیوری کیا آپ اتفادتے ہیں کہ اس طرح کی بھی گیمیں ہوتی ہیں میرے خیال میں کہ ہر پیلڈ کے اندر اس طرح کی گیمیں ہوتی ہیں ایم شور کہ ڈرامے بھی بنتے ہوں گے اسی طرح اور بل میں بنتے ہوں حق حلال کی کمائی اور وہ تو چلتا ہی رہتا ہے اور میرا تو کام اتنا مشکل ہے کہ میں کہتی ہوں کہ کوئی کرے ہی نا کوئی نا جتنے افنکاروں کو آپ ڈیل کرتی ہیں اور ہر ایک رنگ رنگ کا نخرا ہے اور اتنے ٹینٹرمز کو بھگتنا برداشت کرنا سٹیلر سٹیل کے آپ کے نرز چاہیے بیسک کے لیے how do you do that آپ کی اپنی پی آر آپ نے بنا کے رکھنی ہوتی ہے اور ہر بندے کے ساتھ آپ کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے جن کو ٹیلنٹ مینج کرنا آتا ہے اور میں سب کو اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہر ایک کی پیسنیلیٹی کے بارے میں پریہ جی پھرا فیوریزم بھی کرتی ہوئیں گے فیوریت میرے وہ ہوتا ہے جو بندہ آپ کو پروفیشنل رہنا اور جو پلکل اپنا ٹائم پہ آئے ٹائم پہ کام کرے اور کوئی نہیں آرہا تھا تو اس وقت میں پھر میسیج دیکھتی ہوں